بولی وڈ ایکٹر سلمان خان کی فلم ہے ٹائگر زندہ ہے بوکس آفیس پر اب تک کئی ریکارڈ بنا چکی ہے درشکوں کے ساتھ ساتھ کریٹکس نے بھی فلم کی تعریف کی ہے اب فلم کا پی ایم نریندر مودی سے ایک خاص کنیکشن نکل کر سامنے آیا ہے اور اس کا خلاصہ خود فلم کی ڈائریکٹر نے کیا دراصل فلم کی کہانی دوہزار چودہ کے بندہ کا بچاؤ ابھیان سے پریڈت ہے جس میں بھارت نے عراق میں اسلامیک سٹیٹ کے قبضے سے چھیالس نرسوں کو پچھایا تھا بتا دیں اس بقت کیندر میں نریندر مودی کی سرکار آ گئی تھی اور یہ ان کی پارکشا کی گھڑی تھی اس کے بعد سرکار نے معاملے میں کافی تیزی دکھائی تھی اور بھارت سبھی کو سکوشل واپس لانے میں کامیاب ہوا تھا حال ہی میں ڈائریکٹر علی عباس زفر نے کے جویو میں بتایا کہ ہم پردھان مندری کے اس پیسلے سے کافی پربھاوت ہوئے تھے فلم میں بچاؤ ابھیان کے دوران پریش راول کا کریکٹر ٹائگر یعنی کہ سلمان کے قردار سے سوال کرتا ہے کہ کیا پی ایم صاحب کو مشن کے خبر ہے جبکہ فلم میں پہلے اصل ڈائلاغ تھا کہ مودی جی کو پتا ہے زفر کے مطابق یہ مودی جی اور اس مشن کو سمان دینے کے لیے رکھا گیا تھا لیکن فلم پوری کالپنک ہے اسی لیے سنسر بورڈ نے ہمیں مودی نام بدل کر پی ایم صاحب کرنے کو کہا ہمیں ان کا فیصلہ ماننا پڑا کیونکہ ہم بچاؤ ابھیان کی باستوے کے جانکاریاں نہیں دے رہے تھے ٹیم انڈلنگز ٹیم انڈلنگز